آداب نمشکار میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز دوستو آج جی سستی کی میں بات کر رہی ہوں وہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ اور پیر دونوں چلتے ہیں ہاتھ اس لیے چلتے ہیں کہ میں بہت اچھا رائٹر ہوں اور پیر اس لیے چلتے ہیں کہ میں فوٹبال بہت اچھا کھیلتا ہوں اور وہ تھے گیتکار ایس ایچ بہاری واقعی ہے تو بہت ہی ریر کمبینیشن کسی بھی رائٹر کا کھلاری ہونا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ایس ایچ بہاری فوٹبال کے بہت اچھے کھیلاری تھے اور اس لیے وہ کیلکٹا کی مشہور ٹیم موہن بگان میں کھیلا کرتے تھے بہت شکریہ بڑی مہربانی میری زندگی میں حضور آپ آئے بہاری صاحب کہتے تھے کہ جب میں اپنے لکھے ہوئے گانے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لکھے ہوئے گانے سب ہٹ اور سپر ہٹ تھے گانے ہٹ ہونے کے باوجود بہاری صاحب کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ گانے تو ہٹ ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ سپر ہٹ گانے میں نے لکھے ہیں ایس ایچ بہاری میں بہاری صاحب زیادہ تر رومانٹک گانے لکھا کرتے تھے لیکن سپر کے دشک میں گیت اور سنگیت کا روپ اور رنگ بدل گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رومانٹک ہیروز کی بجائے انگری ہیروز آ گئے اور اسے لیے بہاری صاحب کو کام ملنا کم ہو گیا بہاری صاحب کہتے تھے کہ میں بہت اچھے گانے لکھتا تھا لیکن اس کے بدلے میں مجھے اچھا دام کبھی بھی نہیں مل پایا اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنے پریوار کے لیے روزی روٹی اور اچھی زندگی کا انتظام زندگی بھر نہیں کر پائے وہ کہتے تھے کہ کام ملنا بند ہو گیا تو ایک قیامت آ گئی یعنی غریب ہی آ گئی غریب ہی آئی تو بیماریاں اپنے ساتھ لائیں اور میں انہی تکلیف دے حالات سے نپٹنے کی کوشش کر رہا تھا جوج رہا تھا کہ ایک بھیانک ایکسیڈنٹ میں میرا جوان بیٹا یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا پر ہم ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکے بیہاری صاحب کا اصلی اور پورا نام تھا شمشل ہدا بیہاری وہ زندگی بھر عزت دولت اور شہرت کو ترستے رہے آخری دنوں میں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے موت نے گلے لگا لیا اور وہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے ایسی باتیں بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ دیکھتے رہیے تبسم ٹاکیز اور کرتے رہیے سبسکرائب موسیقی موسیقی